بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے مبارک کے بیان میں پہلی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہ حبشہ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیاہ رنگ کے دو سادے موزے حدیعے میں بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا پھر وضو کیا تو ان پر مسا کیا نمبر ایک حبشہ کے بادشاہ کا اصلی نام اسحامہ تھا بعض محدثین کے نزدیک یہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا اور بعض حضرات کے رائے ہیں کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اس بنا پر علماء نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ کافر کا حدیعہ قبول کرنا جائز ہے البتہ چونکہ دوسری بعض روایات میں کافر کے حدیعہ سے انکار بھی ہیں اس لیے اصل صورتحال یہ ہے کہ اگر کافر کے حدیعہ قبول کرنے میں دین کے نقصان کا خدشہ ہو تو قبول کرنا جائز نہیں اور اگر دین کا نقصان نہ ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں نمبر دو چمڑے کا بنا ہوا موزہ پاؤں پر پہنا جاتا ہے جب وضو کر کے اس کو پہن لیا جائے تو دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آنے کی صورت میں اس پر مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے یعنی جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے ایک دن ایک رات تک مسا کرنا جائز ہے نیز ایسی جرابوں پر بھی مسا جائز ہے جو خوب موٹی ہوں اور کسی چیز سے باندے بغیر تین چار میل ان کو پہن کر چل سکتا ہو یہ دیکھیں پھر کہ بہت موٹی ہوں اور کسی چیز سے باندے بغیر تین چار میل ان کو پہن کر چل سکتا ہو آج کل کی باریک اونی یا سوتی جرابوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا اس کا خاص خیال کیا جائیں کہ باریک جرابوں پر مسا کرنے کا یہ فتنہ بھی عام ہو رہا ہے نمبر تین موزے کے آدام میں سے یہ ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طبرانی رحمت اللہ علی نے معجزات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک سفر میں جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہنا اور دوسرے کے پہننے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ ایک قوہ آ کر دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا اور اوپر لے جا کر اس کو پھینک دیا اس میں سے ایک سامپ گسا ہوا تھا جو کہ گرنے کی چوٹ لگنے سے باہر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانو کا شکر ادا فرمایا کہ اس نے موزی جانور سے حفاظت فرمائی اور موزہ کے آداب میں یہ بھی بات فرما دی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جاڑ لے بند اور لمبے جوتوں کو بھی پہننے سے پہلے جاڑ لینا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ کام سنت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو موزہ جو ہے اس کو جاڑ لینا چاہیے اور باقی چمڑے کا موزہ اگر ہے تو اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اس میں آپ مسا کریں جرابوں کے اوپر اکثر علماء نے یعنی دوسرے مسلک والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا جواز نہیں ہے ہاں ہمارے مسلک کے اندر یہ ہے کہ اس کا جواز ہے اگر وہ ان شرائط کے اوپر جو ہےنا اترتی ہوں یعنی کہ موٹی ہوں اور پھر اس طرح موٹی کے اس جراب کو جو ہے میری جرابیں ہاں پڑی ہیں کہ اس کو آپ ایسے کھڑا رکھیں تو وہ کھڑی ہو جائیں لیکن ہماری جرابیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں مطلب یہ کیا ہوا کہ اس کے اندر وہ کوالیفیکیشنز جو چمڑے کے اندر ہوتی ہیں یا وہ جرابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی جو رب اس سے میل نہیں کھاتی اور ویسے بھی اصل تو ہے پیر کا دھونا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو اس لیے اس کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس ہم نہیں کر سکتے تو یہ کچھ ٹیکنیکل کوئی باتیں ہیں جس کے وجہ سے وہ یعنی عام جو جرابیں اس پر مسا نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے آج کر رہے ہیں اور خاص طور پر غیر مقلدین جو اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث وغیرہ کہتے ہیں وہ اس پر جو انا زیادہ عمل کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بھئی ہم قرآن و سنت کی مطابق عمل کر رہے ہیں تو دکھا دیں پھر وہ کسی ضعیف حدیث سے ہی کسی ضعیف حدیث سے ہی دکھا دیں کہ عام جرابوں پر مسا کرنا جو ہے وہ کسی حدیث سے تو قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے باب ما جاء فی نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے بیان میں ترجمہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے انہوں نے فرمایا ہر ایک جوتے میں دو دو تسمیں تھے ہر ایک جوتے میں دو دو تسمیں تھے اگلی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عبید بن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نعال سبتیہ یعنی بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتہ جس طرح ہم آج کل پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوتہ پہنتے تھے جس میں بال نہ ہوں اور آپ اسی جوتے سمیت وضو فرماتے تھے چنانچہ میں بھی ایسا جوتہ پہننا پسند کرتا ہوں اب یہ اس کی ایکسپلینیشن آگیا ہے گی اچھا اگلی روایت حضرت جعبی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے یا ایک ہی پاؤں میں جوتہ پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے ایک ہی جوتہ پہنا ہو دوسرے بھی جوتہ ہی نہیں پہنا ہو تو اس سے منع فرمایا ہے ترجمہ اگلی روایت کا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے تاکہ دائیں پاؤں پہنے میں مقدم ہو اور اتارنے میں مؤخر ہو اچھا اب زبدہ اب یہ سنیں نمبر ایک جوتے کا استعمال تو انسان کی زینت بلکہ ضرورت میں شامل ہے اور بغیر کسی مجبورے کے جوتے کا ترک کرنا اخلاقی لحاظ سے معیوب سمجھا جاتا ہے اس دور جدید میں تو مختلف قسم وضع اور رنگوں کے جوتے بنائے جاتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے خطے میں دباغت شدہ یا کچھی کھال کا جوتہ بنائے جاتا تھا کبھی بالوں سمیت اور کبھی بال صاف کر دیے جاتے تھے اور عام رواج میں یہ تھا کہ جوتہ استعمال ہوتا تھا وہ چپل نمہ ہوتا تھا جس کے آر پار دو تسمیں لگا دیے جاتے تھے تاکہ وہ اترے نہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتہ عام طور پر چمڑے کو بالوں سے صاف کر کے بنائے جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتہ مبارک ایک بالشت دو انگلی کے برابر ہوتا تھا ایک بالشت اور دو انگلی کے برابر ہوتا تھا جوتے کی ایڑی والا حصہ سات انگلی چوڑا درمیانی حصہ پانچ انگلی چوڑا اور اگلا حصہ چھے انگلی چوڑا ہوتا تھا اس پیمائش کے بنے ہوئے تلے کے اوپر آر پار دو دوہرے تسمیں ہوتے تھے نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ مبارک دوہرہ تھا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے جوتے کا تسمہ بھی دوہرہ تھا مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایک تسمے کا استعمال شروع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں لوگ کہیں اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہ دے دیں اور امت کو تنگی کا سامنا سامنا ہو تو آج کل بھی ایک تسمہ ہوتا ہے ایک جوتے کے اندر نمبر چار حضرت عمر بن حریص رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی فی نعلین مخصوفتین کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹانکے لگے ہوئے جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر رکھنی چاہیے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جوتے پاک ہوں اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس زمانے کی جو جوتے تھے وہ بہت فلیکسیبل تھے یعنی جس طرح ہمارے موزے ہوتے ہیں اور ہمارے تو اتنے کوئی سخت ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آدمی پڑھ سکتا ہے تو جائز ہوگا بشرتے کہ وہ پاک ہوں نمبر پانچ جوتے کے عداب میں یہ ہے کہ جوتہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنا جائے مگر اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے ایک اہم عدب یہ ہے کہ بلا وجہ صرف ایک پاؤں میں جوتہ پہنا اور ایک میں نہ پہنا اخلاقاً معیوب ہے حدیث شریف میں اس کی ممانت آئی ہے لہٰذا دونوں جوتے ہی پہننے چاہیے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا ذکر آج ہو گیا الحمدللہ